بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کل خبریں اتنی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پر اختتام کیا جائے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ گزشتہ چند سالوں سے جو کھلوار کیا جاتا رہا کبھی ہائبرٹ نظام لانے کے حوالے سے کبھی سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے حوالے سے اور ایسے لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھانے کے حوالے سے اور جو کھلوار ہوا میرے خیال ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی ایسے ملک میں اس طرح کی مثال ملتی ہو جو ملک اسلام اور جمہوریت کے نام پر قائم کیا گیا جس میں ایک آئین یعنی لکھا ہوا دستور موجود ہے لیکن اس کے باوجود دستور کی آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں اس سب ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اب ایک منصب ایسا رہتا تھا ایک ایسا قودہ رہتا تھا یعنی صدر مملکت وہ بھی کافی عرصے سے متنازہ چلا آ رہا تھا لیکن بلاخر جب انسان کہتے ہیں کہ جب انسان کی بدبختی آ جائے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں یا پردے ڈال دیے جاتے ہیں یہ صدر مملکت نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے اور اب اس کے جو آفٹر ایفیکس جو ہیں وہ دن بہ دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کہ یقینی طور پر پاکستان پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے پاکستان کے آئین کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اب زمانتیں ملنے پر ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں زمانتیں منسوخ ہونے پر ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں اور یہ ایک کھیل ہے جو جاری ہے تازہ ترین زمانت ایمان مزاری جو ڈاکٹر شیری مزاری کی صاحبزادی ہیں ان کو کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا تو آج اسلام آباد کی جو سیشن کوٹ ہے انہوں نے تیس ہزار مچلکوں پر انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر فرمایا اور ساتھی ساتھ سابق رکنے قومی اسیمبلی علی وزیر جن پر بھی تقریباً اسی طرح کے الزامات تھے ان کو جو ڈیشل ریوانڈ پر دس دن کے لیے جیل بجوا دیا گیا لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو صدر مملکت نے اپنے ایک سیکریٹری کو تبدیل کرنے کا کہا درخواست کی وزیراعظم پاکستان کو کہ وہ ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے حوالے کر دیں اور ان کی پسند کی جو ایک آفیسر ہیں گریڈ بائیس کی میسیز ہمیرہ احمد ان کو تینات کیا جائے اب آپ کے علمے ہیں کہ وہ جو سیکریٹری صاحب ہیں وقار احمد انہوں نے کھل کر ایک اپنی وضاحت دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار صدر مملکت ہیں وہی جو دو بل مبینہ طور پر جس حوالے سے صدر مملکت نے الزام لگایا کہ ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ان کے اعتماد کو مجروح کیا ہے اور واضح طور پر سیکریٹری صاحب نے کہایا کہ جناب آپ ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں وہ تو میں نے تو لیٹر بجوایا تھا ڈائری نمبر اس میں درج کیے تاریخ اور وقت بتایا اور تر کہا کہ وہ فائلیں تو صدر مملکت کے آفیس میں پڑی ہیں ہمیں تو مصول ہی نہیں تو ہم آگے کیسے فاروٹ کر دے یہی نہیں جو دوسری جو خاتون ہیں گریڈ بائیس کی آفیسر ہیں شاید وہ سیٹل سیکٹری تھیں یا ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نارکارٹس کنٹرول میں بھی رہی ہیں اور اب شاید ہیریٹیج جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈیویین ہے اس کی سیکٹری ہیں تو انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی افسر کی تیناتی یا تقرری کے لیے پیش کی اجازت نہ دے دے اس وقت تک اس افسر کو اس کے عوضے سے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا کسی دوسرے عوضے پر تینات نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک لحاظ سے صدر مملکت کی کے لیے ایک اور سب کی کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایسی صورت میں جب تک کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک گرین سگنل نہ دے دیا جائے عالی افسران کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر نہیں ہو سکتی دوسری جانب اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جنب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک ذلفکار بھٹا نامی کوئی وکیل ہیں معاملہ ہے دس دن کے لیے اس کو التواہ میں ڈال دیا جائے یعنی جو بلز ہیں ان پر عمل درامت کو روک دیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے کہ اس میں اصل قصور بار کون ہے اگر سپریم کورٹ میں کوئی بھی بینچ اس سے معاملے کو سنتا ہے اور حکومت سے یا عیوان صدر سے ریکارڈ طلب کرتا ہے تو یقینی طور پر جو سیکٹری صاحب ہیں بائیس کریڈ بائیس کے وقار احمد وہ بظاہر بظاہر میں کہہ رہا ہوں اپیرنٹری وہ حق بجانب دکھائی دیتے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے جب کوئی بل واپس کیا جاتا ہے اعتراضات کے ساتھ تو اس پر وہ دستخط کرتے ہیں بغیر دستخطوں کہ وہ بل حکومت کو واپس یا اس صورت میں قومی اسیمبلی یا سینٹ کو واپس نہیں کر سکتے یہ سارا معاملہ ایسا ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صدر مملکت نے یہ جو سائیفر کیس ہے اس کو ایک مرتبہ پھر متنازع بنانے کی دانستہ کوشش کی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدر مملکت نے اپنے جو آئین ہے اپنا جو خلف ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے غلط بیانی کی ہے اور ایک ایسا معاملہ جو کہ ایوان صدر کے اندر تیہ کیا جا سکتا تھا یا تیہ کیا جانا تھا اس کو وہ پبلک ڈومین میں لے آئے اور بجائے اپنے سرکاری جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کو آپ ایکس کہتے ہیں اس اکاؤنٹ کے یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ کے بجائے انہوں نے ڈاکٹر آریف الوی جو ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے اس پر یہ سارا کچھ بیان کیا اس کو مان بھی لیا اور کہا کہ یہ بل بن بھی مطلب منظور بھی ہو چکے ہیں یہ قانون بن چکے ہیں اور جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان سے وہ معذرت خواہ ہیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ہانٹ کرے گی پریزیڈنٹ آریف الوی کو جب تک وہ منصب سدارت پر موجود ہیں جب وہ سدارت کے منصب سے الگ ہو جائیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے خلاف مختلف لوگ جو ہیں وہ پیٹیشنز لے کر عدالتوں میں جائیں گے اور ان کے خلاف کاروائی کی استعداد کریں گے فیلحال آئین کے مطابق صدر مملکت کو ایک استثناء حاصل ہے ایک ایمیونٹی حاصل ہے ان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا جا سکتا کسی انٹرگیشن انویسٹیگیشن کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا یا ان سے یہ انٹرگیشن یا انویسٹیگیشن نہیں کیا سکتی لیکن جس دن وہ مسند اقتدار یا مسند صدارت سے الگ ہوں گے اس کے اگلے دن ہی یہ جو کیسز ہیں جو جو فائلوں کے پیٹ پھرے جا رہے ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایک کر کے یہ کیسز کھلیں گے اور اب اب جو دوسرا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں اتنا اپورٹنٹ ہے بھی نہیں ہے کہ جی امران خان کو جیل میں شیبن کٹ فرام نہیں کی جا رہی امران خان کو کوئی مخصوص وردی پہنائی گئی ہے ان کے سیل کے باہر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ نصب ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امران خان اس وقت ایک کانوکٹ جسے آپ کہہ لیں کہ کانوکٹڈ پریزنر کے طور پر اٹک جیل میں موجود ہیں ان کے پاس وہ کانونی راستے کہہ لیں کانونی سہولیات کہہ لیں وہ نہیں ہیں جو ایک ملزم کو یا ایک حوالاتی کو حاصل ہوتی ہیں وہ اس وقت ایک مجرم کے طور پر جیل میں موجود ہیں اور مجرم کے ساتھ جیل مینویل کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ جو سلوک کیا جاتا ہے سہولیات فرام کی جاتی ہیں چاہے وہ واشرون کی سہولت ہو چاہے وہ میٹرس کی ہو چاہے وہ ان کو مشکتی دینے کی ہو جیل کا لباس یا یونی فارم پہنانے کی ہو اس حوالے سے شیونگ کٹ کیونکہ شیونگ کی کٹ جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بلیڈ وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو تو اس سے جو کہہ دی ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان کی جیل میں داری بڑھ چکی ہے اور یہ مختلف قسم کی باتیں ہیں یہ ساری باتیں ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں کہ جیل میں فلان رہنما کی صحت بگڑ گئی ہے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے صحت خراب ہو رہی ہے تو پاکستان جیسے ملک میں ہمارے لیے تو یہ سب کچھ نیا نہیں ہے اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے جو منتخب جیسے بھی رہے ہیں ہم مارے جو منتخب وزراء آزم رہے ہیں صدور رہے ہیں وفاقی وزراء رہے ہیں گورنر رہے ہیں وزراء آلہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہی صلوق چھوٹا چلا آ رہا ہے اور عمران خان نے بھی اپنے دور میں جو درگزر کا والا جو معاملہ تھا وہ نہیں بلکہ وہ تو نام لے لے کر للکارتے تھے کہ فلان کو میں موچوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا فلان کا میں ایسی اتروا دوں گا فلان کا میں پنکھا اتروا دوں گا یہاں تک کہ اب تو یہ بات بھی کوئی راز نہیں رہی کہ جب مریم نواز جیل میں تھی تو ان کے اوپر بھی کیمرے نصب تھے اور جب بھی عمران خان چاہتے تھے وہ ان کیمروں کی جو فٹیج ہے وہ اس کو دیکھ پاتے تھے یہی نہیں نواز شریف اور میاں شباز شریف بھی جب نیب کی حراست میں تھے یا جیل میں تھے ان کے اوپر بھی خفیہ کیمرے کے ذریعے نگرانی کی جاتی رہی اگرچہ یہ ایک کبھی اور مکروف فیل ہے چاہے کسی بھی دور میں ہو کسی بھی شخص کی پرائیویسی جو ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ انویڈ نہیں کر سکتے نہ آپ کے پاس قانون نہ آئین کوئی بھی ایسا اختیار نہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر ان کے سیل کے باہر کوئی کیمرہ لگایا گیا ہے تو یقینی طور پر وہ ان کی سیکیورٹی کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے لگایا گیا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن کچھ ہمارے جو دوست ہیں کلیگز ہیں وہ تو اس طرح کے منظر کشی کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ خود وہاں پر موجود ہیں البتہ اگر ان کے سیل کے اندر عمران خان جہاں پر مقید ہیں وہاں کسی واش روم میں کسی لیٹرین آپ کہہ لیں ٹائلٹ کہہ لیں وہاں پر کوئی کیمرہ نصب کیا گیا ہے تو یہ انتہائی قابل مضمت بات ہے ہماری عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے گزشتہ روز ایک ایڈیشنل سیشن جائج اٹک شفقت اللہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کے سیل کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے جس کی نشاندہی بھی عمران خان نے کی اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھ دیا اب پتہ نہیں جیل مینویل میں سی سی ٹی وی کیمرہ کی کس حد تک گنجائش ہے کسی سیل کے باہر وہ کیمرے لگائے جا سکتے ہیں نہیں لگائے جا سکتے ہیں ایک بات اب تیہ ہے کہ جون جون پندرہ یا سولہ ستمبر کا دن قریب آ رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس دن کی مخصوص اہمیت ہے بلکل ایک ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں اور نئی کروٹ یہ ہے کہ اب بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اب جو ٹائم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اگر عمران خان کو موجودہ کیس میں جس کی ایک مردوہ پھر کل شنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں یہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے حالانکہ وہ تو غیر موثر ہو چکی ہے ان کی وہ درخواست لیکن پھر بھی اس کو ایک بینچ سنے گا اور بینچ آپ کو پتا ہے چیف جسٹس اس میں موجود ہیں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس جمال خان مندخیل اس میں ہیں اب اس کے بعد یہ جو اگر عمران خان کو ہائی کورٹ سے ان کی سزا محتل ہو کے زمانت مل بھی جاتی ہے تو ان کی گرفتاری دوال لیڈی ڈال لی گئی ہے وہ جو دوسرا کیس ہے سائیفر والا کیس اس کے بعد ایک اور کیس ان کا منتظر ہے میں کتنے عرصے سے میرے جیسے اور بہت سے لوگ انفرمیشن کی بنیاد پر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا پیچھا اگر کوئی کیس نہیں چھوڑے گا تو وہ ہے سائیفر والا کیس کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی کو دعو پر لگایا گیا تھا دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں عمران خان کو عالی عدلیہ کی جانب سے کس حد تک ریلیف فرام کیا جاتا ہے اور بات یہ ہے کہ صدر مملکت کو بھی اس سارے معاملے میں بلکل دھوکار دودھ کا دھلا ہوا سائیڈ پہ کر دیا جائے گا یا پھر ان کے خلاف بھی سینٹ میں کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ اشارے اب آنا شروع ہو چکے ہیں فیضا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ